عام طور پر ہم قانون سے ساہیتہ مانگنے اس لے جاتے ہیں کہ قانون کے رکھوالے ہماری مدد کریں گے لیکن جب قانون سے جڑے لوگ بھی ہماری سمجھ سے حل نہ کر پائے تو پھر ہم کس راستے جائیں ایسی ہی مدد کے آس لیے گھوم رہی ہے یہاں رادہ نام کی لڑکی رادہ کی ماں مانسک روپ سے بیمار ہے اور وہ اپنی آنکھوں کا علاج کرانے کے لیے اندور کے چوئیترام اسپتال گئی تھی یہاں رادہ کے پتہ بھی ان کے ساتھ تھے لیکن ایک دن اچانک اسپتال کے باہر سوے کہیں گھوم ہو گئی اس کے بعد رادہ نے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہاں نہیں ملی چودہ جنوری کو رادہ کی ماں کے گھوم ہونے کے بعد پولیس بھی جب اس کی ساہیتہ نہیں کر پائی تو رادہ نے اپنی پڑھائی چھوڑ سرکاری دفتروں میں مدد کی گوہار لگائی اس منگلوار کو ہی جن سنوائی میں رادہ کلیکٹر سے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی گوہار لگانے پہنچی لیکن کلیکٹر سے بھی رادہ کی ملاقات نہیں ہو پائی میری ممی چوئی ترام نیترالے ہسپیٹل سے لہ پتہ ہے اور کوئی پولیس والے کوئی کاروائی نہیں کر رہے اور ان کوئی پاس جاتے تو بولے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہم سے ہوگا تو ہم کریں گے نہیں تو پھر اندو چودہ تاریک ممی لہ پتہ ہے ہسپتال میں گئے تھے پاپا اور ممی دونوں ساتھ میں آپریشن کروانے آنکھو کا تو مہی سے لہ پتہ ہو گئے ممی انہوں نے چوئیس گھنٹے بولا تھا ریپورٹ لگنے گا چوئیس گھنٹے ہو گئے تو اس کے بعد ریپورٹ لگنے کے بعد انہوں نے یہ بولتے کہ ملے گی تو فون لگا دیں گے نہیں تو پھر ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے ہمارے آدم میں ایسا کچھ نہیں ہے کلیکٹر صاحب کو آئی تھی میں وہ چھوٹا پر کلیکٹر سے مل کے چلے گئی تھی ان لوگوں نے بھی اتنا کاروائی کر رہے گئے ایس پی اوپیس بھی چلے گئی وہاں سے بھی انہوں نے یہ کر لیا کلیکٹر نے اس معاملے میں جلدہ ہی جانکاری لے کر اچت ساہیتہ کرنے کا آشوا سندیہ ہے رادہ کی ماں کو گم ہوئے دو ہفتے کے لگ پھک ہو گئے ہیں لیکن لاکھ تلاش کرنے کے بعد بھی پولس کے ہاتھ کھالی ہی ہیں ایسے میں اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے ایک بلکتی بیٹی اب سبھی سے یہی گوہار کر رہی ہے کہ اس کی ماں کہیں دکھے تو بتا دینا بیرہ ریپورٹ ٹیلنٹڈ انڈیا موسیقی